اے ہوائے تیبا ہوئے دنیا ہوئے دنیا ہوئے دنیا مجھے گو میرا نہ کر جانے ہوئے دنیا ہوئے دنیا مجھے گو میرا نہ کر جانے بے بیٹھے کانا بے بیٹھے کانا بے بیٹھے کانا موزل سے مجھے گر جانے موت پر میری شہیدوں کو یہ رشت آئے گا مات پجے میں مات پجے میں شہیدوں کا بیرش آئے گا مات پجے میں شہیدوں کا بیرش آئے گا اپنی قدموں پیاری قدموں اپنی قدموں پیاری قدموں سینے پٹے کر اُجھے مر جانے پیاری قدموں پیاری قدموں سینے پٹے کر اُجھے مر جانے بے بیٹھے کانا موزل سے موزل سے پیٹھ کانا موزل سے مجھے گر جانے تے 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 بہت ساتھ بہت ساتھ تیرا امیجی تجمیر امیجی تجمیر امیجی تجمیر تیرا سیتر محمد امیجی تجمیر تیرا سیتر تیرا سیتر تیرا جگہ محمد اتر جانے دوک رزوانا دوک رزوانا مصفر کرن کو در جن دوک رزوانا مصفر کرن کو دوک رزوانا مصفر کرن کو دوک رزوانا محمد یہ محمد کا ہے مرزو نظر جانے جانے محمد کا ہے مرزو نظر جانے بیٹھ کانا بیٹھ کانا بیٹھ کانا موزن سے بیٹھ کانا موزن سے مجھے کر جانا موزن سے بیٹھ کانا تو جانتے بامے نہ جان تیاری ہے نہیں اگر آپ ذہن میں تیاری ہو تو جی ضرورت نہیں اشتر ماشاء اللہ مبارک ہوتے اور ہوتے ہو تو ہوتے ہوتے ہیں موسیقا 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 ابتدا سے لے کے انڈ تک نہیں کر سکیں گے درمیان میں ٹوٹ جائیں گے یعنی اس کا تسلسل اس کی شکل کیا کی جائے کل نماز کے وقت آسانی ہوگی کہ آپ صفوں میں بیٹھے ہوں گے نماز اثر کے بعد میں نے خواتین کی اعتقافگاہ میں بھی جانا ہے فجر کے وقت ہو سکتا ہے آج فجر کے وقت جی لیکن اس وقت بیٹھے میں تو حدیث المسلسل بالمسافہ لایا ہوں ساندھ لیکن مجھے لگ یہ رائے کہ آدھا پونا گھنٹا بھی لگ جائے گا نا تو یہ مسافہ تسلسل کے ساتھ بن نہیں سکے گا جگہ جگہ ٹھوٹے گا یہ جو کتاریں نہیں ہیں صفے نہیں ہیں یہ اس کی شرط ہے کہ مسلسل مسافہ ہو متصل یہ حدیث ہے اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں چار درجے تک ایک میں سات درجے تک جس نے مجھ سے مسلسل مسافہ کیا ساتھوں شخص میرے مسافہ کرنے والے سے مسافہ اس سے مسافہ کرنے والا اس سے مسافہ کرنے والا ایک میں چار ایک مرتبہ ساتھ فرمایا مگر مسلسل بالمصافہ ہے یہ حدیث تو اس پر اس کے لیے مجھ پر شفاعت واجب ہو گئی میں اسے جنت ملے جاؤں گا اب اس الحدیث المسلسل بالمصافہ کی شرط یہ ہے کہ جب آپ مسافہ کریں یہاں سے ترتیب سے مسافہ شروع ہو اور کہیں ٹوٹے نہیں ورنہ آپ مسلسل بالمصافہ نہیں رہیں گے اس سند میں میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مسافہ کرنے والے کی سند میں پانچمہ شخص آپ چھٹے ہو جائیں گے بشرتے کہ اگر آپ کا مسافہ تسلسل میں رہے ٹوٹے نہیں اور یہ سند اب دنیا میں روح زمین پر نہیں رہی جن بزرگوں سے لبنان کے پہاڑوں میں میں نے حاصل کی وہ وفات پا گئے شیخ احمد بن حسین الوسیران انہوں نے اوپر اپنے شیخ سے اپنے استاذ سے اپنے استاذ سے تین واسطوں سے لی میں نے ان سے اور تین اصاد شیوخ اوپر سو سو سال سے زیادہ عمر والے اور انہوں نے ایک صحابی سے لی جو جن تھے قاضی شمورش الجنی وہ بارہ سو سال کی عمر میں ان کی شام کے اندر وفات ہوئی تو آقا علیہ السلام سے مسافہ کیا تھا انہوں نے مسلسل مسافہ کی حدیث آگے دی جن سے میں نے لی وہ چوتھے تھے مسافہ کرنے والے آقا علیہ السلام سے اس سند میں میں پانچ ماہ تھا آپ چھٹے ہوں گے اور آقا علیہ السلام کی بشارت ساتھویں درجے تک مسافہ کرنے والے کے لیے جنت و شبات کی مگر شرط یہ ہے کہ مسافہ کا تسلسل کہیں ٹھوٹے نہیں اس صورت میں جس طرح آپ بیٹھے ہیں ممکن نہیں کہ آپ کا مسلسل مسافہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے دائیں بائیں اور انڈ تک ہو سکے تو فجر کے وقت آپ تیار رہیں سہری کے فوری بعد آ جائیں پہلے سے کوئی ان کو سمجھا دے دائیں ہاتھ ایک پکڑے بائیں پکڑے اور مسلسل پچھلی سف والا آخری آدمی پچھلی سف والے کے ساتھ ایک ہاتھ آگے مسافہ کرے ایک ہاتھ کو پیچھے پکڑائے اور اس طرح زنجیر کی طرح اینڈ تک یہ مسلسل بالمسافہ ہے یہ حدیث اس کو کر کے رکھیں تو میں انشاءاللہ نماز فجر کے فوری بعد متصلا یہ آپ کو حدیث دے دوں تو اس وقت جو تھوڑا سا وقت ہے چونکہ شاید آخری رات ہے رمضان المبارک جہاں تو عرب کنٹریز میں سعودی عرب میں صبح عید ہو گئی ہے تو آخری رات ہے تو چند آپ کو نصیحت کی چند چیزیں اختتامی ہیں وہ کہہ لیتے ہیں بس تھوڑا سا ہی وقت ہے ہمارے پاس چند منٹ کا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا وقت لگ جائے گا تو میں نے آج کی گفتگو کے لیے مضمون بہت طویل احادیث کا تیار کیا تھا میں اس میں سے تھوڑے وقت کے لیے چن رہا ہوں کہ کیا کیا چھوڑ دوں اور چند چیزیں آپ کے لیے بیان کر دوں بیٹے یہ کام چھوڑ دوں ایک چیزیں ان میں رکھ لیں کل جو خطاب تھا آقا علیہ السلام کی سیرت تیبہ اور پیکر جمیل اخلاق کا خلق حسن کا پیکر جمیل آقا علیہ السلام کا اس میں میں جب واپس گیا تو مجھے یاد دلایا کسی نے ایک مقام پر میں نے اس میں بیان کرتے ہوئے تو میرے موہ سے جمعائی کا لفظ نکل گیا کہ جب جمعائی لیتے تو دس مبارک موہ پہ رکھ لیتے کسی نے ریکارڈ کیا ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دے وہ مجھے بعد میں کسی نے یاد دلایا تو وہ جمعائی نہیں تھی جمعائی کبھی آقا علیہ السلام کو نہیں آئی وہ چھیک تھی وہ چھیک کی بجائے لفظ جمعائی کا نکل گیا موہ سے تو آپ اگر کسی نے ریکارڈ کیا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں اس اتنے حصے کو چونکہ آقا علیہ السلام کی صیرت پاک اور اخلاق حسنہ میں یہ نہیں جب چھیک لیتے تو دست مبارک یا کپڑا رکھ لیتے تو اس کو انڈیا میں بھی اور جہاں جہاں سن رہے ہیں لوگ اپنے طور پہ اور انلائن چڑھا دیتے ہیں وہ اس کو ریموو کر دیں اس حصے کو کیونکہ جمعائی آقا علیہ السلام کی شان پاک میں نہیں تھی عمر بر آقا علیہ السلام نے جمعائی نہیں دی وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں حضور کے امتیوں میں جنہوں نے عمر بر جمعائی نہیں دی تو آقا تو آقا ہے یا تو مقصد یہ ہے کہ وہ چھیک تھی تو اس میں پھر ایسا ہوتا ہے ذہن میں رکھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس وقت میں دو چار چیزیں جو آپ کو آخری اس نشست میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ نحمده ونسلی ونسلیم علی سیدنا ومولانا محمد رسولهن نبی الامین المکین الحنین الکریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم موزز مشایخ و علماء کرام متقفین و متقفات اور دنیا پر کے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات آج شاید رمضان اور مبارک کی آخری شب ہے اور اعتقاف کی آخری عشرے کی نشستوں میں اللہ کے عمر سے شاید آخری رات ہمارا موضوع تسلسل سے اس عشرہ رمضان المبارک میں اخلاق حسن آ رہا اب ذہن میں یہ تھا حسب معمول چونکہ ہر رات کی نشست دو گھنٹے کی ہوتی ہے تقریبا کبھی پونے دو گھنٹے کی تو اب یہ چونکہ ختم قرآن کی رات بھی تھی اور دیگر مصروفیات بھی آج کے پروگرام کا عصہ تھی اب چند منٹ بچے ہیں آدھا کھنٹہ مجموعی طور پر تو میں چاہتا ہوں کہ چند چیزیں اس موضوع کو کنکلور کرنے کے لیے آپ کے گوشت گزار کر دوں اور یہ اس عشرہ رمضان المبارک کا آخری میسج ہوگا اور اخلاقِ حسنہ کے سلسلہ بار موضوعِ گفتگو کی آخری قسط ہوئی دو تین چیزیں میں اختصار کے ساتھ جمع کرنا چاہوں گا آج کی نشست میں تاکہ ہمارا مضمون مکمل ہو جائے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اخلاقِ حسنہ یعنی خوبصورت اخلاق خوبصورت برتاؤ خوبصورت دل خوبصورت زبان نرم اور کھلا ہوا چہرہ اور طبیعت کی کشادگی دوسروں کے لیے نرمی اور شفقت یہ دین کی اصل روح ہے یہ دین کی اصل روح ہے اگر ہم اپنی طبیعتوں میں اپنے مزاجوں میں اپنے اخلاق میں اپنے برتاؤں میں یہ خوبیاں پیدا نہیں کر سکتے تو یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کا ہماری نمازوں کا ہمارے روزوں کا ہمارے سجود اور روکو کا وہ متاجمہ ہی ہے ہمارے سجدوں سے روزوں سے نمازوں سے نہ اس کی کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ساری روح زمین پہ بسنے والے لوگ عبادت کرنا تاعت کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت کی شانِ کبریائی میں نہ کوئی کمی واقع ہوتی وہ بے نیاز ہے اس نے ہمیں یہ احکام اس لیے دیئے ہیں کہ تاعت کے اور عبادت کے طریق سے ہمارے اخلاق سمر جائے ہمارا من سمر جائے ہمارے دل نرم ہو جائے ہمارے چہروں پر نرمی اور کشادگی آ جائے دوسروں کے لیے ہمارے دل کھل جائے اللہ کی مخلوق کے لیے ہمارے دلوں میں شفقت محبت آ جائے دلوں میں سخاوت آ جائے ہمارے نفس جو ہیں ان سے قدورت دور ہو جائے اگر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوتی تو تاعت اور عبادات بیکار ہیں یہاں ایک حدیث حدیث نبوی سے ایک واقعہ جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا آپ کو کوٹ کرتا اور اسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے تخریج کی اور میرا خیال ہے یہ حدیث شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی آج تک اور اگر سنی ہوگی تو بہت قلیل افراد نے ایک نیا توفہ ہوگا اس نشست کا اخلاق حسنہ کی عظیم ترین علامتوں میں سے یہ ہے کہ دل میں کسی شخص کے لیے حقد نہ ہو حسد نہ ہو بغض نہ ہو اناد نہ ہو دل اور طبیعت میں کسی کے لیے تنگی نہ ہو طبیعت میں خوشکی اور درشتگی نہ ہو مزاج میں کسی کے لیے سختی نہ ہو اور خاص طور پہ جو حدیث سنا رہا ہوں وہ یہ کہ کسی شخص کو اللہ جتنی عظمت دے بلندی دے جتنا مال و دولت دے جتنی عزت دے جتنی نعمت کرے کسی کی نعمت پر حسد نہ آئے اور کسی شخص کے لیے دل میں میل نہ آئے دل اس طرح صاف اور شفاف ہو جائیں دل اس طرح اجلے ہو جائیں اس کو کہتے ہیں حقد اور حسد اور بغض اور اناد اداوت تو پھر دور کی بات ہے ان چیزوں کی میل بھی دل میں نہ آئے بلکہ دوسرے پر اگر اللہ کی نعمت ہو تو آپ اس کی فرحت اور خوشی اپنے دل میں محسوس کریں یہ خوت ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز کہتے ہیں مجلس تھی آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے ہم آقا علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے اچانک حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے فرمایا ابھی تمہاری مجلس میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے آپ نے خبر دی فرما ابھی اسی لمحے ایک شخص داخل ہوگا اور میں اس کی زمانت دے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنتی ہے تیار ہو جاؤ ایک جنتی کو دیکھنے کے لیے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم نے بات سنی ہر کسی کی نگاہ دروازے کی طرف لگ دے ایک شخص داخل ہوا ایک شخص داخل ہوا تو عجیب سادہ سا دہاتی سا آدمی لگتا تھا اس نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور مجلس مصطفیٰ میں اندر آگیا ہم سب اس کی طرف تکنے لگے آقا نے فرمایا دیکھ لو اس جنتی سب ورتہ حیرت میں مجلس ختم ہو گئی وہ شخص چلا گیا اگلے دن پھر مجلس بپا ہوئی آقا نے پھر فرمایا ابھی ایک شخص تمہاری محفل میں آرہا ہے جنتی ہے تیار ہو جاؤ جنتی کو دیکھنے کے لیے اب دیکھنے لگے کہ آج کون آتا ہے دروازہ کھلا وہی شخص پھر اندر آگئے سب تکتے رہ گئے مجلس برخواست ہوئی تیسرے دن پھر ہم آقا علیہ السلام کے حضور میں بیٹھے آقا علیہ السلام نے وہی کلمات پھر دور آئے ابھی اسی لمحے ایک جنتی داخل ہونے والا این اس لمحے ادھر آقا علیہ السلام فرماتے دروازہ کھلتا تو تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہو جاتا تینوں دن ایک ہی شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے واقعہ میں کہ میرے دل میں بڑا شوق ہوا کہ اس شخص کا عمل کیا ہے کہ آج تین دن سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابھی جنت ہی آرہا ہے اور بدل کے کوئی دوسرا شخص نہیں آیا ہر روز یہی آتا ہے کوئی بڑا عمل ہوگا اس کا بڑی عبادات ہوگی بڑی ریاضت ہوگی شب زندہ دار ہوگا تاد تین دن تین راتیں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں گزار انہوں نے چاہا کہ میں اس کے معمولات دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس نے اسے جنت کی زمانت دی اور زبان مصطفیٰ سے اور ایک بار نہیں تیسرے دن سے اعلان ہو رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی اطراز نہیں آجاؤ اس نے گھر ٹھہرا لیا تین دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر میں ٹھہرے آپ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء پڑھ کے وہ سوتا جب وہ کروٹ لیتا آنکھ کھلتی تو کروٹ لیتے ہوئے دائیں یا بائیں تو بس اللہ اکبر کہہ دیتا سو کے پھر نماز فجر کے لیے اٹھتا اور باقی معمولات شروع کر دیتا پہلی رات بھی دیکھا کہ کوئی سو نفل پڑھتا ہوگا کوئی ہزار نفل پڑھتا ہوگا کوئی پانچ سو نفل پڑھتا ہوگا کوئی بیٹھ کے تسبیح کرتا ہوگا نہیں اس کا معمول یہی نماز عشاء پڑھی فرض پڑھے فجر کے لیے اٹھا اس کی کوئی اضافی عبادت نہیں دیکھی اس کی کوئی اضافی ریاضت نہیں دیکھی خیر معمولی عمل نہیں دیکھا غیر معمولی طاعت اور عبادت نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے جب تین راتوں کا منظر دیکھا تو مجھے اپنی کوششیں بھی یاد آئیں جو ہم ریاضت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں عمل کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں استخبار کرتے ہیں تصویات کرتے ہیں وہ بھی آنکھوں کے سامنے آنے لگے اور اس کا عمل عبادت اور طاعت میں اپنے عمال کے مقابلے میں ہلکا دکھائی دینے لگے میں نے اس سے پوچھا اے شخص میں تو تیرے پاس تین دن تین راتوں کا قیام اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس عمل کا پتہ چلے جس نے تجھے جنتی بنا دیا اور زبان مصطفیٰ سے تمہارے جنتی ہونے کا تین دن اعلان ہوتا رہا ہے مگر مجھے کچھ نظر نہیں آئی غیر معمولی چیز میں کچھ نہیں دیکھ سکا مجھے بتاؤ وہ عمل کیا ہے جس نے تجھے اس رتبے پر پہنچایا کہ آقا علیہ السلام تیرے جنتی ہونے کی تین دن بشارت دیتے رہے وہ عمل کیا ہے اس نے کہا مجھے جواب میں اور تو کچھ نہیں یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے یہی کچھ ہے جو تین دن دیکھا ہے کہتے نے میں چل پڑا واپس اور اسی سوچ میں گم تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا ادھر زبان مصطفی تھی آقا علیہ السلام کی بشارت تھی آقا علیہ السلام کا اعلان تھا ادھر میرا اپنا مشہدہ تھا تین دن تین رات کا دیکھا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں تھا وڑتا عیرت میں تھا جو ہی میں مرات اس نے پیچھے سے آواز دی اس نے کہا ایک بات یاد آئی ہے تمہارے سوال کے جواب میں بتا دوں اس نے کہا عبداللہ بن عمر میں کہ میرے کانوں میں آقا میں آنے والا ہے اور ہر روز تم آتے رہے ہو خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا جس نے جنت کی زمانت دے دی ہے کیا اس نے کہا میں اس لیے بلایا اور تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں عمل تو اسی طرح کے فرائض واجبات کی ادائیگی ہے جو آپ نے دیکھے ہیں اضافی چیزیں نہیں ہیں ایک بات فقط ہے وہ اللہ بہتر جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے فرمایا صرف ایک چیز ہے اس نے یا کہ عمال تعاعت اور عبادات تو یہی کچھ ہیں مگر اتنی بات یہ ہے یہ میں حلف ن کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ پورا معاشرہ ہے جن کے ساتھ بڑھتا میں نے زندگی بھر اپنے دل میں رتی برابر نہ کسی کا حسد پایا ہے اور نہ کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی میل دیکھا ہے دل اتنا صاحب ہے کہ کسی کے لیے میل ہی نہیں دل میں بس اس ایک اضافی بات کے سوا اور مجھے بھی کچھ معلوم نہیں وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آگئی میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم یہی جو دل کی صفائی ہے اس نے تجھے زبان مصطفیٰ زیجنت کی بشارت دی ایک بات یاد رکھ لیں کوئی شخص دنیا میں نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری یہ نماز سو فصد مقبول ہے ہم نماز پڑھتے اللہ کی عمر پہ چھوڑ دیتے اس کی منشاہ پر اس کی مشیعت پر وہ چاہے قبول کر دے چاہے قبول نہ کرے ہم روزے رکھتے حج کرتے زکاة دیتے عمال کرتے کسی چیز پر قبولیت کی زمانت نہیں ہے اللہ یہ کہ دل صاف ہو جائیں دل صاف ہو جائیں یاد رکھ لیں اگر دل میں صفائی ہو جائے کسی کے لئے خل اور غش نہ رہے کسی کے لئے حسد اور بغض نہ رہے کسی کے لئے تنگی نہ رہے کسی کے لئے دل میں میل اور کچیل نہ رہے دل کسی کا برا نہ چاہے ہر ایک کے لئے دل اسی طرح خوش ہو دل خیر خوا بن جائے دوسروں کا اگر دل کی کیفیت یہ ہو جائے حسد سے پاک مغز سے پاک اناد سے پاک عدامت سے پاک حرس سے پاک لالچ سے پاک اگر یہ ساری غلازتیں دل سے نکل جائیں اور دل کا کوٹھا دل کا حجرہ صفا ہو جائے صاف ہو جائے یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی قبولیت کی زمانت اللہ کے رسول نے دے دی ہے اس لیے زمانت دے دی ہے اعمال کا دار و مدار دل کی نیت پر ہے نیت کیا ہے وہ دل کی کیفیت کا عنوان ہے دل کے ارادے کا عنوان ہے اعمال دنیا دیکھتی ہے اعمال ان کا ظاہری وجود ہے آپ نے قیام کیا رکوع کیا سجود کیا سلام کیا تسبیح کی روزہ رکھ اعمال دنیا دیکھتی ہے دل کی کیفیت اور نیت صرف اللہ دیکھتا ہے لوگ دلوں کی کیفیت اور نیت کو نہیں دیکھتے اگر دلوں کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس میں نہ اللہ کے سوا کوئی طلب اور حرس رہے اور اللہ کی کسی مخلوق کے لیے نہ کوئی خیش غل اور کوئی حقد اور حسد رہے اگر دل اتنے سخی ہو جائیں نفس اور طبیعت اتنی سخی ہو جائیں تو رب کائنات کو نفس اور دل کی سخاوت اور اس کی صفائی اتنی پسند ہے کہ فرمایا اگر پھر دلوں کی سخاوت نصیب ہو جائے اور بندہ گناہ گار بھی ہو تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اگر دلوں میں بخل اور حقد اور حسد ہے بندہ عبادت گزار بھی ہے تو اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا اپنے آپ سے اللہ اس کو دور کر دیتا یہ وہ قیفیت ہے دل کی کہ جس کی صفائی پر اللہ رب علی ذد تھوڑے عمل کو کثیر عجم بدل دیتا ہے اور اگر دلوں کا حال خراب ہو انسان کے اندر دلوں میں اس کے نفس میں تنگی ہے نفس میں بخل ہے اس کے دلوں میں غیز ہے غزب ہے نفرت ہے لوگوں کے لیے قدورت ہے لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے دنیا کا حرس ہے دنیا کا لالچ ہے دوسرے کا حقد ہے حسد ہے دوسرے اس کو باتیں نہیں ہیں دوسرے لوگ اللہ کسی پر نعمت کر دے تو یہ اندر ہی اندر جل جاتا ہے اگر دل کا حال ایسا ہے تو یاد رکھ لیں سجدے اس کے دل کے حال کو بدل نہیں سکتے عبادتیں اسے اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی مگر حال یہ ہو جائے دل کی سخابت تو بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا اللہ کا مقرب ہو ایک طبیعت کی سخابت ہے جو میں بات سمجھ رہا ہوں یہ طبیعت کی سخابت ہے یعنی نفس اور دل گوارہ نہیں کرتا اگر کسی دل میں اللہ بس جائے دل کی لو اللہ کے ساتھ لگ جائے اور دل خالصتا اللہ کے ساتھ جڑ جائے اب وہ شخص کیسے گوارہ کرے گا کہ اس میں کوئی پلیدی آ جائے اور اس کو دوسرے انگل سے دیکھیں اگر آپ کے گلاس میں پیالے میں برطن میں تھوڑی سی بھی خلازت ہو اور کوئی اس پیالے میں دودھ ڈال دے شربت ڈال دے لو افطار کر لو پی لو آپ پیئیں گے جتنے پیاسے بھی ہیں جس برطن میں خلازت ہوتی ہے اس میں آلہ سے آلہ مشروب آپ نہیں پیتے آپ اس برطن میں مشروب نہیں ڈالتے ڈالتے ہیں اس برطن میں پانی نہیں ڈالتے جس میں خلازت ہو آپ نے پانی بھی پینا ہو تو برطن کو صاف مانگتے ہیں تو جب آپ برطن میں پانی ڈالنے کے روادار نہیں ہے پانی جس برطن میں خلازت ہو تو دل کے برطن میں خلازت ہو تو رب اپنی محبت کیسے ڈالے گا جس دل کے برطن میں خلازت ہو حرز کی حقد کی حسد کی بغض کی تنگی کی رب اس میں اپنی معرفت کیسے ڈالے رب اس دل کے اندر اپنا ذکر کیسے ڈالے گا اس دل میں اللہ پاک اپنا نور کیسے اتارے گا یاد رکھ لیں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی ظلمت اور نور اندھیرہ اور روشنی یہ رات ہوگی پھر اس وقت دن نہیں ہوگا اگر دن ہوگا تو اس وقت میں رات نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دن کا اجالہ بھی ہو اور رات کا اندھیرہ بھی ہو یہ دو متضاد چیزیں ہیں جس طرح دن کا اجالہ اور رات کا اندھیرہ اکٹھا نہیں ہوتا اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ صدق اخلاص وفاداری اللہ کی اللہ کی سخا اس دل میں نہیں آتی جس دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نفرت ہوں قدورت ہوں حرس کی پلیدی ہو لالچ ہو جس دل میں تکبر ہو جس میں رعونت ہو جس بندے کے دل میں کر کر اور چڑ چڑ ہو دوسرے پر اللہ کا کرم ہو رہا ہے یہ گھر کرنے والے کے دل میں اللہ خیر نہیں اتارتا خیر نہیں اتارتا وہ کہتا میرے بندے اگر ایک جگہ تعلق رکھ یا مجھ سے رکھ یا شرط طلبی سے رکھ یا لوگوں کی عیب طلاش کرنے سے واسطہ رکھ یا مجھ سے خیر طلب کرنے سے واسطہ رکھ اللہ پاک اپنا کرم نہیں کرتا اس دل پر جس دل میں خلازت ہوتی ہے جس طبیعت میں خلازت ہوتی ہے جس نفس میں تنگی ہوتی ہے چونکہ اللہ اگر کسی کے دل میں اپنا نور دے دے وہ تو زمین و آسماء کی وسطیں بھی اس دل کے مقابلے میں تنگ ہو جاتی یہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت ہے اور یہ مزاج کی وسط اور سخاوت ہے جس میں کسی شخص کے عیب کو دیکھنے کی گنجائش نہیں رہتی اور جب آپ کسی کا عیب دیکھتے نہیں اس کی علامت کیا ہے آپ کسی کا عیب نہیں دیکھتے تو یہ ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ہوتا اس کی علامت سن لیں قلب کا جو حال ہے دل کا جو حال ہے اس کی عکاس بندے کی زبان بھی ہوتی ہے بندے کا چہرہ بھی ہوتا ظاہر باطن کا عکاس ہے کون عیب جوئی کرتا ہے کون حقد اور حسد اور مغز رکھتا ہے کون نہیں اس کی زبان کو دیکھیں اگر تو وہ دوسرے پرتان و تشنی کرتا ہے دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے دوسروں کی برائیاں برائیاں نکالتا برائیاں بیان کرتا ہے دوسروں کے نقص بیان کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی بندوں کی برائی سے غرض ہے اپنے باطن کی اچھائی سے غرض نہیں ہے اس کی اگر اس کا دل صاف ہوگا تو اس کی زبان صاف ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلب و لا يستقیم قلب حتی يستقیم لسان کسی شخص کا ایمان پختہ نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا دل استقامت پہ نہ آ جائے اور دل زبان استقامت پہ نہ آ جائے زبان کی صفائی دل کی صفائی کی آئین دار ہے جن لوگوں کے دل صاف ہو جاتے ہیں آپ سال ہا سال ان کی مجلس میں بیٹھیں کسی کی غیبت نہیں سنیں گے کسی کا عیب نہیں سنیں گے کسی کی برائی نہیں سنیں گے کسی پر تحمت نہیں وہ دل نقص سے پاک ہے جس کی زبان پر کسی دوسرے شخص کا عیب نہیں آتا سمجھو اس کا اپنا دل عیب سے پاک ہے جس شخص کی زبان دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتی سمجھو اس کے دل میں کیچڑ نہیں ساف اور اجلا دل ہے تو جس گھر کو کوٹھے کو اللہ ساف دیکھتا ہے اسی کوٹھے کا مہمان بنتا ہے اسی دل کا مہمان بنتا ہے اس دل میں قیام کرتا ہے اور جس دل میں اللہ قیام کر جائے کعبہ اس دل کا طیاب کرتا ہے جس جو دل اللہ کا مسکن ہو جائے کعبہ تل اس دل کا قیام اس دل کا تواف کرتا ہے یہی بات مولانا روم نے کہی کہ جس شخص کا دل صاف اور ستھرہ ہو جائے اس کے دل کو تھام لے وہ اللہ کا مسکن ہے اور جس کا دل اللہ کا مسکن بن جائے تم قابے کے تواف کو جاتے ہو اور قابہ ایسے لوگوں کے دلوں کا تواف کرتا ہے کیوں کہ وہ دل اللہ کا مسکن ہے پھر طبیعت بدل جاتی ہے برطاؤ بدل جاتا ہے طرز زندگی بدل جاتا ہے طرز فکر بدل جاتا ہے بندہ سر تا پا سخاوت بن جاتا سر تا پا سخاوت ہو جاتا سر تا پا جود و اتا ہو جاتا ہے سر تا پا اف وہ در گزر ہو جاتا وہ بندہ پیکر سخ سخی ہوتا ہے وہ جواد ہوتا ہے سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم ایک روز رو رہے ہیں امام اب القاسم القشہری روایت کرتے ہیں رسالہ میں کسی نے پوچھا فقیل لہو ما یب کیک مولا کائنات آپ کو کیا چیز بدلتا ہے سوچ کس طرح بدلتی ہے طرز فکر کیسے بدلتا ہے زاویہ عمل کیسے بدلتا ہے اچھا کیوں رو رہے ہیں فرمایا اس لئے فقال لم یعتنی دیف منذ سبعت ایام آج سات دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا اس لئے رو رہا ہوں آج سات دن ہو گئے میرے اس نے پوچھا پوچھنے والے نے میں اس سے کیا سمجھوں رونا کیوں آیا فرمانے لگے مجھے در لگنے لگ گیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا کہ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بیجا شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی یہ سخی کے پاس اللہ نے اپنا مہمان بیجنا تھا اور مولا یہ آپ اندازہ کر لیں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ صحبت رسول نے اور تربیت رسول نے ہمارے دلوں کا حال اس طرح بدل دیا تھا ہماری زندگی کا طرز ہماری سوچیں ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اتنے بدل دیئے تھے کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کے گھر کبھی کوئی بکری زیبا کرتا اور اس بکری کا گوشت یا بکری کا سر کسی کے گھر توفہ بیجتا تو ہر طرف غربت تھی فاقہ تھا وہ گھر والا پڑوسی کو اگلے گھر کو وہ توفہ بھیج دیتا خود بھوکا رہتا وہ فقر اور فاقہ میں مبتلا گھر والے اس توفے کو اگلے گھر میں بھیج دیتے یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں سیدنا فاروق آزم سے روایت کیا وہ اس گھر پہنچتا تو اگلے گھر بھیج دیتے حتی کہ سات سات گھروں کا چکر لگا کر کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ چلا کہاں سے ہے وہ بکری کا سر پہلے گھر میں واپس آجاتا یعنی لوگ سخی اتنے ہو گئے تھے کہ بوک اور فاقہ بھی ان کی طبیعت کو فقیر نہیں بناتا تھا فقر اور فاقہ انتہا درجے کا بھی ہوتا مگر طبیعت غنی رہتی تھی کئی دنوں کا فاقہ بھی ہوتا مگر طبیعت سہراب رہتی تھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے مزاج غنی رہتے تھے کیوں غنی رہتے تھے کہ ان کا تبکل اسباب دنیا پہ نہ تھا غنی اس رہے تھے کہ ان کے دلوں میں رب بستا تھا جس دل میں رب بستا ہے اس جیسا کوئی غنی نہیں کائنات میں کیونکہ رب ساری کائنات کو غنی کرنے والا جب خود کسی کے دل میں آجائے اس دل کے اندر فقر کیسا اس دل میں مہتاجی کیسے غر بن کسیر القندی روایت کرتے ہیں یعنی طبیعتوں میں یہ سخاوت آگئی تھی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور چلتے چلتے چلتا ہوا میرے گھر آگیا تو میں مرنے لگا واپس تو آپ نے مجھے پکڑ لیا امام علی مقام علی السلام فرمایا واپس نہ جاؤ میں نے کہ حضور میں تو بس ایسے آپ کے ساتھ آیا تو فرمایا نہیں کھانا کھا کے جاؤ اندر لے گئے مجھے فرمایا کھانا منگوایا مجھے کھانا پھلایا اس کے بعد خوشبو منگوای مجھے دی خوشبو لگا لو میں نے خوشبو لگا لی پھر اس کے بعد ایک تھیلہ دیا اپنا مسلح اٹھایا اس کے نیچے سے تھیلہ نکالا مجھے دیا لے جاؤ اس سے ضرورتیں پوری کرنا میں وہ تھیلہ لے کے گھر آیا گھر آ کر گنے تو پانچ سو دیر ہم تھے اس تھیلی میں صرف ان کے ساتھ چند قدم چل کے ان کے دروازے تک گیا طلب بھی نہیں کی کوئی حاجت نہیں رکھی بغیر مانگنے کے جولی بھر کے روانہ کی یہ سخاوت مال سے نہیں آتی یہ سخاوت حال سے آتی یہ سخاوت مال سے نہیں آتی مال دار ہو کے بھی بخیل ہوتا ہے یہ سخاوت حال سے آتی ہے دوستو جب دل سخی ہو جاتے تو بلے ایک لکمہ بھی پاس نہ ہو تو بندے کا کرم تھمتا نہیں ہے یہ ان کے کرم تھے یہ ان کی سخاوت تھی امام حسن اسکر امام حسن البصری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا معمول تھا جتنی دیر ہو جاتی بیٹھے رہتے بھوکے بیٹھے رہتے جب تک شہر کا کوئی یتیم نہ بلا کے لے آتے کھانا نہیں کھاتے تھے یتیم بچے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے دستر خان بغیر یتیم بچے متفرق گوشوں کو ایک کر کے بتا رہا ہوں چونکہ آخری نشست تربیت یہ کر رکھی تھی آقا علیہ سلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح بحاری میں بھی متفقل ہے یہ زین بنا رکھے تھے یہ تربیت مصطفاتی فرماتے تھے لوگو ایک شخص کا کھانا دو کو زندہ چار کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے اور چار کا کھانا آٹھ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے آٹھ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے اب جب تربیت یہ ہو تو پھر کوئی ضرورت مانگ کے بغیر کھانا ہی کیوں کھا ہے یعنی ان کے زاویہ کو اس طرز زندگی کو دین کا اور عبادت کا اور ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے حالکہ ایمان کا مغز یہی ہے دین کا مرکز و محبر یہ ایک سفر ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس سواریاں ہیں بعض پیدل ہیں بعضوں کے آقا نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے لوٹا دے کیا لفظ فرمائے فَلْيَعُدْ بَهِ وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس اپنی ضرورت کی سواری نہیں یہ نہیں فرمایا یعنی یہ ہے ذین سازی یہ ہے تربیت یہ ہے دین داری یعنی فرمایا کہ وہ دے دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا اور سواری نہیں نہیں چونکہ اگر فرماتے دے دے تو دینے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے تو آپ کا اسے دے دے یہ احسان بنے گا یہ احساس بھی نہیں انہیں دیا کہ دینے والا یہ خیال بھی لائے کہ یہ میرا احسان ہے اس مہتاج پر فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ لَوْتَا دے اسے ذہن یہ بنایا کہ جس کے پاس زائد دولت ہے زائد ضروریات زندگی ہے اور آسامانِ آسائش ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کی خرابی ہے یہ تقسیم میں خرابی ہے نظام مبنی بر انصاف نہیں یہ آپ کے معاملات میں کوئی نقص ہے یہ حق بھی انہی کا تھا جو محروم ہیں وہ چھن کر آپ کے پاس آ گیا لہذا لوٹا دے کا مطلب یہ ہے احسان نہ کر دے کر یہ سمجھ اسی کا ہے غلطی سے آپ کے پاس آ گیا اس کا حق اس کو لوٹا دے دو بھی مگر دے کر یہ بھی نہ سمجھو کہ میں نے دیا ہے میں بھی نکال دو اب یہ آقا علیہ السلام ذین سازی فرماتے اس طرح کی طبیعت فرماتے تربیت اور صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور صحیح بخاری میں متفقل ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمائیے جو عشری قبیلے کے لوگ ہیں عشری ایک قبیلہ تھا فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَعَنَ مِنْهُمْ وہ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں عشری قبیلے کے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں شہابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا قبیلہ اور آپ کا قبیلہ اور آپ ان میں سے کیسے اور وہ آپ میں سے کیسے فرمایا ایک عمل کے باعث اور وہ فرمایا جب بھی راق اللہ تعامو ایالہم بالمدینہ جمعو مَا کَانَ فِي صَوْبٍ وَاہِدٍ ثُم مَقْتَسَمُوا بَيْنَهُمْ فِي اِنَاءٍ وَاہِدٍ بِسْتَوِيَّ فرمایا ان کے ایک عمل نے ایک عمل نے انہیں میرے اتنے قریب کر دیا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں وہ عمل کیا ہے فرمایا جب ان کے قبیلے میں کسی شخص کے پاس کھانا پینا ضروریات زندگی ختم ہو جاتی ہیں وہ سارے قبیلے والے اپنا سارا کچھ اٹھا کر ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اکٹھا کر لیتے ہیں ہر گھر والا لے آتا ہے ایک کپڑے میں اکٹھا کر کے ایک برطن لے لیتے ہیں اور برابری کے ساتھ ساروں میں تقسیم کر دیتے ہیں جس کے پاس ہوتا ہے وہ انہیں باٹ دیتے ہیں برابری کے ساتھ جن کے پاس نہیں ہوتا ان کا یہ سخاوت نفس کا عمل بہمی تعامن کا عمل اور نفس اور دل کی سخاوت کا عمل اس نے انہیں میرے اتنا قریب کر دیا ہے کہ محسوس کرتا ہوں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یہ جو یہ کیفیت دلوں کے حال سے نصیب ہوتی ہے سخاوت نفس اور سلامتی صدر سے اور دلوں کی صفائی سے نصیب ہوتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سحل بن ہنیف روایت کرتے ہیں صحیح مسلم ابو دعود اور فنمزی نسائی میں حدیث صحیح ہے یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ عمل ہوتے ہیں انسان کرتا ہے مگر دلوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے عمل رد کر دیے جاتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عمل کیا نہیں ہوتا وہ عمل کیا نہیں ہوتا مگر دلوں کی صفائی کی وجہ سے وہ عمل قبول ہو جاتا ہے بغیر کیے عمل کا درجہ مل جاتا ہے یہ حدیث اور ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں بڑی اہم ہے لب لباب ہے آقا علیہ السلام پلٹے ایک جہاد سے غزوہ سے پلٹے تو صحابہ کرام کو رستے میں روکا اور فرمایا آپ نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھ ہی جو مدینہ میں رہ گئے ہمارے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جا سکے وہ گھر بستروں پر پڑے مگر اللہ نے انہیں بھی شہید بنا دیا ہے ان کو شہادت کے درجے مل گئے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھروں سے نکلے ہی نہیں ہمارے ساتھ غزوہ اور جہاد پر آئے ہی نہیں اور آپ فرما رہے ہیں گھروں میں بستر پر پڑے اور لیٹے لیٹے شہید کا درجہ پا گیا شہدہ ہو گئے کیسے ہوا فرمایا ان کے دلوں کے حال نے انہیں شہدہ کے درجے پر پہنچا دیا ان کے دلوں میں نیجت تھی اخلاص تھا قلب تھی دل میں صفائی تھی چاہتے تھے کہ وہ شہادت پائیں مگر کسی جائز عذر مجبوری بیماری نے ان کو روک رکھا رب کائنات نے ان کے عذر کو نہیں دیکھا ان کے دلوں کے حال کو دیکھا اور گھروں سے نکلے بغیر انہیں شہدہ کا درجہ عطا کر دی اور حدیث پاک ہے سحل بن حنیف کی روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ الشہادت بصدق جو شخص دل کی صفائی کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ ہم سچائی سے معروم ہیں ہماری زبان میں بھی جھوٹ ہمارے دلوں میں بھی جھوٹ جو شخص زبان سے کچھ کہتا ہے اور اندر سے وہ نہیں یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ ریاکاری ہے آقا نے فرمایا وہ سچے دل سے شہادت چاہتے تھے کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے فرمایا ان کی موت گھر میں بستر پر ہی کیوں نہ آ جائے اللہ پاک ان کا نام شہدہ میں لکھتا ہے یہ حدیث ہے صحیح ہے صحاہ ستہ کی صحیح مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ کی وہ شہدہ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میری امت میں تھوڑے لوگ وہ ہیں جنہیں شہادت کا رتبہ میدان جنگ میں ملتا ہے گولی یا تلوار سے ان کی جان جاتی ہے تو وہ شہید بنتے ہیں ایسے لوگ تھوڑے ہیں فرمایا زیادہ ایسے شہید ہیں جن کی موت بسپر پر آتی ہے مگر دلوں کا حال انہیں رتبہ شہدہ پہ پہنچا دیتا میں نے ارز کیا دیروں عمل کر کے دیروں عمل کر کے نیت صاف نہیں دل کی کیفیت صاف نہیں دل میں صدق نہیں ہے اور صفا نہیں ہے دیروں عمل رد کر دیے جاتے ہیں اور ایک طرف یہ ہے کہ حضرت شقیق بلخی اس پر بات ختم کر رہا ہوں گا حضرت شقیق بلخی نفلی حج پہ جانے لگے حج پہ جانے لگے تیاری ہو گئی کافلہ تیار ہو گیا ہر طرف بلخ افغانستان کا شہر لوگوں کو خبر ہو گئی کہ حضرت شقیق بھی جا رہے ہیں بڑے لوگ تیار ہو گئے کہ شقیق بلخی کی معیت میں سنگت میں حج کریں گے جب حج پہ روانگی کا دن آیا حضرت شقیق بلخی نے معذرت کر دی کہ میری کچھ مجبوری بن گئی میں نہیں جا سکتا لوگ چل پڑے تانہ تانہ زنی ہونے لگی چے میں گوئیاں ہونے لگی ترہ ترہ کی باتیں جتنے موں اتنی باتیں ہونے لگی کس نے کہا کوئی سودا خرید لیا ہوگا کس نے کہا کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دی ہوں گے کس نے کچھ کہا کس نے کچھ کہا کس نے کہا توفیق نہیں ہے اللہ کا گھر تو اللہ بلاوا دے تو بندہ جاتا ہے اللہ نے بلایا ہی نہیں ترہ ترہ کی باتیں ہونے لگی حضرت شقیق بلخی تک ہر بات پہنچتی مسکرا دیتے ہر بات پہنچتی مسکرا دیتے حجاج مکہ پہنچ گئے حج ہو گیا انہی میں سے ایک ولی اللہ ایک ولی اللہ جو اس کافلے میں گیا تھا وہ رات کو خواب دیکھتا ہے عرفات میں خواب دیکھتا ہے خواب میں ملائکہ بیٹھے ہیں ان کی مجلس ہے اور ملائکہ سے کوئی پوچھتا ہے گفتگو ہوتی ہے کہ اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا نہیں ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ اس سال اللہ رب العزت نے سب کا حج قبول کر لیا کسی کا حج راد نہیں ہوا سب کے حج قبول ہو گئے سائل پوچھتا ہے ملائکہ سے یہ کیسے ہوا سب کے حج قبول ہو گئے انہوں نے کہا شقیق بلخی کے حج کے صدقے فرشتوں نے جواب دیا شقیق بلخی کے حج کے صدقے سب کے حج قبول ہو گئے وہ اٹھا اس نے سمجھا کہ کہیں چپکے سے آنا گئے ہو پھر خبر لی تو پتا چلا نہیں وہ تو نہیں آئے حیرت زدہ وہ اللہ کے ولی واپس جب بلخ پہنچے سیدھا ان کے گھر کہ شقیق بلخی مبارک ہو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا حج آپ کے حج کے صدقے قبول ہو گیا اور ہمیں علم ہے کہ آپ تو حج پر گئے ہی نہیں یہ کیسے ہو گیا اب راز بتا دو کیا ماجرہ بنا کے آپ نہیں گئے انہوں نے کہا میں تیار تھا جس صبح حج پہ جانے کے لیے تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا ایک جانور مر گیا تھا اس کو دیکھا کہ چھوری لے کے اس کا گوشت کاٹ کے گھر لے گئی مردار کا گوشت حرام گوشت میں چھپ کے چھپ چھپ کے اس کے پیچھے ہو لیا وہ گھر گئی تو اس کو پکانے لگی ہنڈیا میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے میں نے دروازہ کھول لیا میں نے پوچھا خاتون یہ کیا کر رہی ہو اس نے کہا آج سات دن سے میرے بچے چھوٹے چھوٹے سارے گھر والے بھوکے ہیں ہم فاقے میں ہیں ہم اب سوائے مر جانے کے اور کوئی راستہ نہ تھا تو ہم نے کہا اللہ ماف کر دے گا تو میں یہ مردار کا گوشت لارہی ہوں کہ ہم مریں یہ جیئے بچوں کو تو کچھ مل جائے شقیق بلکی نے اپنے حج کے زادے سفر سارا خرچہ اس خاتون کو دے دیا کہ تو رزق حلال کھا اللہ نے توفیق دی حج بات میں کر لوں گا غریب برمری اور دوسرے کے لیے سخاوت کے عمل سے نہ صرف اپنا حج قبول ہوا بلکہ لاکھوں لوگوں کا حج مبرور ہو گیا حضرات محترم میرے بھائی میری بیٹے میری بہنیں میری بیٹیاں اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں اگر من صاف نہ ہو تو تن کے ذریعے انجام پانے والا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا تن کا ہر عمل رد ہو جاتا ہے اگر من صاف نہ ہو اگر من میں سخابت اور طہارت آ جائے من سخی ہو جائے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت آ جائے تو تن بہت زیادہ مشکت کرے یا نہ کرے وہ سمندروں سے بڑھ کے عجر پاتا ہے اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے جو شخص مجھے تین چیزوں کی زمانت دے دے اور ایک حدیث میں فرمایا چھے چیزوں کی زمانت دے دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کی زمانت دیتا ہوں اس نے فرمایا اللہ نے جو امانت دی ہے اس کی حفاظت کرے جب بات کرے تو سچی کرے جوٹ نہ بولے اور حسن اخلاق رکھے اور دل اور طبیعت اللہ کی مخلوق کے لیے سخی ہو سخابت ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا اور رزق حلال کا لکمہ کھائے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اس لیے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے حَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ سِدْقُهُمْ قیامت کے دن اللہ پاک فرمایا یہ وہ دن ہے بڑی خاص بات ہے بڑی خاص بات قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو انتیس یہ نہیں فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ یہ وہ دن ہے کہ نمازیوں کو ان کی نمازیں فائدہ دیں گی نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی شخص اپنے عمال کی بنیاد پر بکشا نہیں جائے گا عمال کا حال تو یہ ہے کہ عمال کسی کی بکشش کی زمانت نہیں دیں گے اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ حَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ قیامت کے دن آباد بلند ہوگی آج وہ دن ہے کہ جن کے دلوں میں سچائی ہے آج وہ سچائی ہر ایک کو نفع دے گی وہ سچائی بکشش کا کی زمانت دے گی اس لیے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهُ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ سچوں کی سنگت سے تمہیں من کی صفائی نصیب ہو جائے اور دل کی سچائی نصیب ہو جائے من کی صفائی اور دل کی سچائی من کی صفائی اور دل کی سچائی یہ قیامت کے دن نفع دے گی قیامت کے دن زمانت بنے گی آپ کی بکشش و محفرت کا اس لیے آقا علیہ السلام جب مکہ مزمہ سے نکلے اور مدینہ پاک میں داخل ہوئے اپنے شہر مدینہ کو جس میں داخل ہو رہے تھے فرمایا مُدْخَلَ صِدْقٍ جس شہر سے نکلے فرمایا مُخْرَجَ صِدْقٍ یہ مُدْخَلِ صِدْقٍ سچائی کا شہر ہے جس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں سچائی کا شہر ہے آقا علیہ السلام نے سب سے بڑی زینت سچائی کے نام سے دلوں کی سچائی اور من کی صفائی نفس کی سخاوت اور سینوں کی سلامتی اس کو اپنے اخلاق کا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اللہ رب العزت اس نفوس کی سخاوت اور من کی صفائی کے تفیل تھوڑے عمل کو بڑے کثیر عجر میں بدل دے گا دنیا بھی سوار دے گا اور آخرت بھی سوار دے گا یہ آخری سبق ہے اس اشرہ اعتقاف کا اخلاقِ حسنہ کا ایک طویل مضمون ہے وہ سالوں بھی ختم نہیں ہوتا سالوں بھی ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ اخلاقِ حسنہ آقا علیہ السلام کا حسنِ سیرت ہے حضور کی زندگی کا حسن ہے وہ کیسے ختم ہو نہ حضور کی انتہا ہے آپ کے کمالات کی نہ آپ کے خلق کے بیان کی انتہا ہے مگر جس قدر ہمیں نصیب ہوا وقت کے دامن نے جس قدر اجازت دی اس سال کی نو دس راتوں میں خلقِ محمدی اور خلقِ حسن اس کے کچھ ابواب ہم نے کھولے آپ کے سامنے رکھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو اس حسنِ اخلاق کے زیور کے ساتھ زینک دیں گے سباریں گے اور اس کا ان تعلیمات کا اثر عملاً آپ کی زندگیوں میں ظاہر ہوگا آپ کی طبیعتوں میں ظاہر ہوگا آپ کے چہروں پر مسکراہت اور کشادگی کی صورت میں ظاہر ہوگا آپ کے نفوس اور طبیعت کی کشادگی اور سخامت کی صورت میں ظاہر ہوگا آپ کی زبان کی سچائی کی صورت میں ظاہر ہوگا اور آپ کے دلوں کی صفائی کی صورت میں ظاہر ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اپنے کرم کی خیرات سے نوازے استقام اللہم سلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ اللہم سلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ اتنے صاف ہوں کہ اللہ اسے اپنا بسیرہ بنائے اپنا گھر بنائے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کرے آپ خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں آپ کی خدمت کرنے والے آپ کی معاملت کرنے والے دست دن اور راتیں اعتقاف کے انہیں کسی نہ کسی طریق سے آباد کرنے والے سارے آداب آباد بھی رہیں شاداب بھی رہیں اور کوئی تپش دوب کی آپ کو نہ لگے اللہ کی رحمت کے تھنڈے سائے میں رہیں اور اس تھنڈک کو اللہ کی مخلوب تک پہنچاتے رہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَانَ مُحَمَّدِ وَالسَّلَامُ ڈاکٹر محمد طاہر القادم